ایم سی بی میں اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے یار آج اس والی ویڈیو میں ہم لوگ یہی سیکھنے والے ہیں کہ آپ انہیں ایم سی بی بینک میں اکاؤنٹ کی سر اپن کروانا ہے کون کون سی وہاں پہ آپ لوگوں کو شرائط مانانی سننے اور دیکھنے پڑے گی اور آلین اکاؤنٹ کی سر اپن کر سکتے ہیں تو آج اس والی ویڈیو میں ہم لوگ تمام کی تمام چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنے اور سمجھنے والے ہیں تو چلیئے پھر کرتے ہیں آج اس ویڈیو کو شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone my name is jat shaman vach technical expert man چلیئے کرتے ہیں آج اس ویڈیو کو شروع اچھا ہم لوگ اکاؤنٹ کریئٹ کرنے والے ہیں mcb کی اپٹیکیشن سے جا کے mcb اپٹیکیشن اپن کریں گے آپ کو left side سب سے کورنر پہ جو option مل رہے ہیں وہاں پہ کلک کریں گے تو ونڈو اپن ہوگی اب اس والی ونڈو پہ آپ نے second option پہ کلک کرنا ہے digital account جیسے آپ digital account کلک کریں گے تو direct ہی آپ لوگوں کو website کے اوپر لے جائے گا mcb کی official website کے اوپر آپ اس کو direct بھی اوپن کر سکتے ہیں application کے ذریعے بھی اوپن کر سکتے ہیں آپ نے اس والے point کے اوپر کلک کرنا ہے start a new account آپ کے سامنے mcb کی terms and conditions تمام کی تمام آ جائے گی اب آپ لوگوں نے اس کو i agree کے اوپر کلک کرنا ہے کہ ہاں میں آپ کی تمام کی تمام terms کو agree کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے کر دینا ہے continue okay کرتے ہیں اب ہم آگے ہیں new window کے اوپر اب اس window کے اوپر وہ ہمیں سب سے پہلے ایک ادد capture دے رہا ہے آپ لوگوں نے اگر capture صحیح سے fill نہ کیا تو یہ آپ کو reject کرے گا یہاں پہ بار بار وہ mistake کرے گا آپ نے اس کا capture fill کرنا اور اس کو کر دینا آپ لوگوں نے submit اب یہاں پہ ہم لوگ اپنا ایک ادد mobile phone لکھیں گے ٹھیک ہے جی mobile phone کے اوپر click کریں گے تو یہ ہمیں کہے گا کہ بھائی آپ لوگ اپنا OTP آپ لوگوں کو اسی نمبر کے اوپر آئے گا please آپ نہ اس کو accept کیے جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہمیں OTP وہ send کرے گا وہ OTP ہم لوگ یہاں پہ put کریں گا اب یہاں پہ آپ لوگ email address اگر لکھنا چاہے تو well and good اگر نہیں لکھ سکتے گا تو کئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ optional ہے ہاں لکھ دیں تو بہتر ہے نہ لکھیں گے تو کوئی بھی آپ لوگوں کے اس کے اوپر وہ issue نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اب یہاں پر بھی email کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ایک اجد OTP آئے گا ٹھیک ہے جی وہ OTP OTP جو آپ کو mail کے اوپر آئے گا وہاں سے copy کریں گے یہاں پہ paste کریں گے یا لکھ دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم OTP لکھتے ہیں اور اس کو کر دیں گے continue اب ہمارے پاس ایک new window آگے جس کے اوپر ہم اپنی تمام کے تمام personal information دیں گے جس کے اوپر ہم اپنا CNIC نمبر CNIC کے اوپر جو اپنا نام لکھا ہوئے وہ نام یہاں پہ لکھیں گے مطلب اگر آپ نے وہاں پہ کوئی جوزری کوئی رانہ نہیں لکھا تو آپ یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کے لئے وہ مسئلہ بن جائے گا mobile number ہمارا automatic وہاں پہ لکھا جائے گا next ہم CNIC نمبر لکھیں گے جو چودہ انتوں کا ہوتا ہے تیتی ایک سو سارے تیتی اس طرح کا جو نام ہوگا اب وہ لکھیں گے وہ تمام کا تمام میں اس لئے ہائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے والی چیزیں وہاں پانے لکھیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے جب آپ کا ID card issue ہوا تھا issue date سیلیکٹ کریں گے ہم اس کو کر دیں گے continue ہم چلے جائیں گے new step کے اوپر جو بھی آپ لوگ نے اپنا اکاؤنٹ create کرنا ہے وہ والا اکاؤنٹ یہاں پہ کلک کرنا جس طرح یہاں پہ آپ لوگوں کو بس تین اوپشن آرہے اساں ڈسل اکاؤنٹ کے اندر بھی تین اوپشن آرہے اگر تو آپ freelancers ہیں online گام کرتے ہیں تو آپ اند والا اپشن select کیجئے گے ادر آپ نہیں کرتے رہزن آپ اوپر والے دونوں میں سے کوئی بھی select ایک کر سکتے ہیں جو انسی بھی type والا اکاؤنٹ آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے اس type کے اوپر آپ نے ایک کلک کرنا ہے تو next ہم اپنی new window کے اوپر pop up کر جائیں گے اگر آپ freelancer ہیں تو make sure کیجئے گا کہ آپ وہ ہی اکاؤنٹ اوپن کریں آپ اس window کے اوپر آ چکے ہیں اس window کے اوپر already آپ جو cnic ہوگا وہ already یہاں پہ input ہو چکا ہوگا جس کو میں نے blur کر دیا ہے next آپ لوگوں کو یہاں پہ جو آپ کا mr and missis آپ لوگوں نے select کرنا کہ بھائی آپ کیا ہیں آپ لوگوں نے اپنی ساتھ سیلیکٹ کیا سیلیکٹ ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے id card کی جو date ہوگی جب آپ ڈی card issue ہوگا date آپ پہ enter کرنی اس کے بعد father name یا husband name آپ لوگ نے یہاں پہ type کرنا ہے اگلے step میں آپ لوگ نے ماں جی کا اپنی والدہ کا اپنی مدر کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے date of birth سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے date of place سیلیکٹ کرنی کیا آپ پہ پیدا ہوئے تھے آپ کی پیشہ کا سیٹی پہ پیدا ہوئے تھے ایمیل اڈریس اور آپ کا phone number جو آپ نے پہلے لکھا تھا وہ یہاں پہ انپوٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ نے اپنا occupation کے بھائی آپ کرتے کیا آپ پیشہ کیا آپ سیلیکٹ کرنا ہے آپ کیا کرتے ہیں لکھیں بہترہ نہیں لکھ رہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد نیکس پائنٹ میں سیلیکٹ آپ آپ پہ سیلیکٹ کریں گے آپ اس کے بعد آپ سے پوچھ رہے کہ کمال سو بہترہ سو دو ٹیس روپی لکھ سو کٹ اس کو کریں گے اس کو کریں گے پھر سیلیکٹ اب یہ کام کرنے کے بعد آپ لوگوں سے پوچھ رہے کہ آپ لوگ کون سی ہوگی سنگل ہوگی یا آپ سنگل ہوگی جیسے آپ اس آپ سنگل ہوگی سنگل ہوگی سنگل ہوگی سنگل ہوگی اس کو ہم اکی کریں ہم جو نیکس ہمارے پاس آپ آرہے اکاؤنٹ اپننگ اس میں اف کورس پرسنل اس کے بعد آپ سے پوچھ رہے کرنسی کرنسی ہم اس کے پاکستان پاکستان اس کے بعد پوچھ رہا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ ٹائپ پون سے رکھنی کرنسی سیونگ رکھنی اس میں سے آپ دیکھ لیں آپ اپنے کرنسی سیونگ کرنی جو بھی آپ آپ کے پاس بہتر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا رہی رہتے کہ آپ پہ ہیں آپ لکھ دیں کو بہتر نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ رگ ریٹ نہیں ہوگا کہ بھائی کیوں نہیں لکھا آپ اپنے 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 ملنگ اڈریس لکھنا ہوگا کہ جو بھی آپ کسی ملنگ ملنگ اڈریس کا مطلب ہے کہ بھائی بھائی کسی ملنگ اپنے اپنے ووالا ڈریس سیلیکٹ سیلیکٹ کرنا اس کے بعد آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اپنا permanent اڈریس کے بھائی اس کے علاوہ جو ہمارا permanent اڈریس ہے وہ علاقہ ہے اگر آپ پرمن اڈریس اڈریس دونوں سیم اپنی 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 اوپر اگر دونوں اوپر ہم کلک سیلیکٹ یس ہاں دونوں چیزیں اگر نہیں تو آپ لوگ نے اس کو نو کر دینا ہم دونوں سیما تو ہم یس کریں نہیں تو ہم اس کو نو کر دینا اگر 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 ہم نیکس سیم جاتے اس کو کرتے نیکس اب اس بھائی آپ آگے آگے آج بتائیں کس اگر کچھ اگر بھائی اس میں جو ہم آپ آرہ ہیں آپ اگر اگر کریں دیں بھائی آپ نے جو کھول دیا وہ آل رائی ہے اس طرح تمام box کو open کریں یہ تمام گے تو ہم تمام ہیں تمام لینا لیکن یہاں تمام چیز ہیں اس کو آپ نے اگری لازمی کرنا ہے ویو کریں گے 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 ہم لوگوں نے اس وائے step custom regulation کے اوپر ہم لوگوں نے یہ ہی کام کرنا اور اس کو کرتے گے next جیسے ہم next کریں گے تو next وہ آپ لوگوں سے آپ کی personal information طلب کرنا چاہ رہا ہے اس میں ہم لوگوں کو تمام کے ان کو اتماعیون دینے کو ضرورت نہیں ہے ہم لوگ صرف اور صرف پہلے چار والے آپشن سے ان کو بتائیں گے سب سے پہلے آپشن جس میں سی این ایسی کی فرنٹ اور بیک سائیڈ ہم ان کو پروائیڈ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس بندے کو اپنا انکم آف سورس پروائیڈ کریں گے اور فورس نمبر پر ان کو ایک ادت ہم اپنی لائف سیلفی لائف فوٹو پتہ نہیں وہ ہمارے فیان نہ ہو جائیں اس لئے ہم ان کو اپنی ایک ادت لائف سیلفی بھی دے جائیں گے پہلے آپشن میں آپ لوگوں کا سی این ایسی کی فرنٹ سائیڈ اس کے بعد دوسری کے اوپر آپ کی سی این ایسی کی بیک سائیڈ تیسری آپشن کے اوپر آپ لوگوں کے وہ آپ کی پروائیڈ مانگ رہا ہے اور چوتھے کے اوپر وہ آپ لوگوں سے آپ کی لائف سیلفی مانگ رہا ہے اب جیسے ہم پہلے نمبر کے اوپر سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ جو بھی ہم لوگے پہلے نمبر پہ سی این ایسی کی فرنٹ سائیڈ اوپن کرتی نیچے والے option پہ آکے جہاں پہ select file ہے وہ والے file select کریں گے اور اس کو یہاں پہ input کر دیں گے اس طرح بارے بار ہی ہم تمام کے تمام جتنے بھی ہوں گے ان کو اوپر کریں گے بسکلی cloudflare کا ایک انہوں نے جو ہے وہ آ گیا یہاں پہ board اس کو ہم یہاں پہ agree کرتے ہیں اس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے چار options کو ہم بارے بارے select کریں گے اور اس کو fill out کرتے جائیں گے document کا size ہم نے 2mb کا رکھنا ہے جو ہم upload کر دیں گے وہ نیچے ہمیں شو ہوتے جائیں گے اس طرح select کرتے جائیں گے بارے بارے ان کو upload کرتے جائیں گے اب پہلا ہم نے ان کو اپنی front side دکھا دی تھی اب لوگ ہم ان کو اپنی back side مطلب بھائی back side نہیں id card کی back side اس کو یہاں پہ upload کریں گے 2B سے زیادہ size ہوگا تو یہ reject کر دے گا PG اپنا PNG میں ہو یہ JPG میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی بھی error ہوا تو ہم اس کو convert کر لیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی بھی error ہونے والا ہے اب ہم دوسرا form یہاں پہ select کر چکے تیسرا ہم لوگ ان کو proof دینے والے کہ بھائی ہماری income of source کا proof کیا ہے proof یہاں پہ select کر دیں گے ان کو proof ہم provide کریں گے بھائی ہاں ہے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ tension nal ہے تم easy ہو میرا بچہ چلو proof select کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو اپنی life selfie دے دیں گے اور خانی ختم کر دیں گے اب یہاں پہ اس کو کرتے ہیں اکے thing thing dot picker dot says اس کو کر دیں گے next اوکے ٹھیک ہے اب ایک option رہ گیا ہے اس option کو بھی ہم لوگ یہاں پہ fill out کر دیں گے اور یہ والا chapter بھی ہمارا close ہو جائے گا اب ہمارے پہلے تین کام ہو چکے ہیں چوتھا کام یہ ہے کہ بھائی ایک اجتے live selfie دینی ہے جیسے click کریں گے camera open ہو جائے گا یہاں پہ ہم لوگ اپنی ایک اجتے picture ان کو provide کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے اوکے اور یہ بھی ہو جائے گی upload جیسے upload ہوگی تو آپ لوگوں کو نیچے جو ہے وہ option اس کا آ جائے گا یہ والا option آ چکا ہے ہماری اب چار چیزیں complete ہو چکی یہ اتنا mandatory نہیں ہے اتنا important نہیں ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ignore کر دیں گے اس کا کوئی مسئلہ نہیں اس کو کہا دیں گے ہم لوگ یہاں پہ next basic تمام کام تو ہو چکے ہیں اب میں ان کام یہ آگیا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے کوئی service ہم سے لینی تو ہمیں بتائیں جس میں وہ آپ سے پوچھ رہے کہ بھائی sms کی service لینی ہے اس کے بعد آپ سے پوچھ رہے کہ بھائی آپ نے اپنی statement کی service آپ لوگوں کو پروائیٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے لینی ہے تو آپ one by one کریں گے اس کو select کریں گے sms والے کو اس کو کر دیں گے ہاں ہمیں چاہیے اگر نہیں تو ہم اس کو no کر دیں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہے کہ بھائی اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ اپنی statement e-statement اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو automatic آ جائے گی mail کے ذریعہ آ جائے گی آپ کو phone number پی آ جائے گے آپ کو WhatsApp آ جائے گی جو بھی وہ طریقہ کار اپلائیں گے e-statement وہ آپ لوگوں کو provide کر دیں گے تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس کو monthly کر دیں گے اگر آپ کو weekly چاہیے آپ کو quarter چاہیے آپ کو half quarter جو بھی آپ کو چاہیے ہم اس والے option کو کریں گے select اور اس کے بعد ان کی agree and terms کو بھی ہم okay کریں گے اور اس option کو بھی ہم کر دیں گے next اس کو کرتے ہم okay اور next اب یہ والا form بھی ہم لوگ fill out کر چکے ہیں اب ایک عدد رہ گئے ہیں next اب جو بھی ہم لوگوں نے پیچھے اپنا چاند چڑھا ہے وہ چاند آپ لوگوں وہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی نام اپنا طرح چیک کر لیں اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چیک کر لیں جو بھی آپ لوگوں نے کٹھا چھٹا کیا وہ سارا دیکھ لیں اگر آپ کو لگتا کہ ہاں ایڈٹ کرنے کی ضرورت ہے میں نے کچھ غلط کیا تو اس کو ایڈٹ کر دیں اگر آپ کو لگتا کہ نہیں بھائی مجھے اپنے آپ پر یقینہ جو میں نے کیا وہ صحیح کیا تو آپ لوگوں نے کوئی tension لیتے بغیر آپ لوگوں نے اس کے اس کو agree and terms کے اوپر کلک کرنے گا بھائی میں نے سارا کو سیٹ کی اور اس کو ہم لوگ کر دیں گے submit اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس کو edit لازمی کر لیا ہے تاکہ کل کو account بننے کے بعد آپ لوگوں کو جو بھی مسائل دیں آپ اس کو face نہ کر سکے ٹھیک ہے اس کو check out کیا اور اس کو کر دیں ہم submit جیسے submit کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے گا بھائی thank you thank you very much thank you very much آپ نے account create کیا آپ آپ کا تئی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ آپ کو بچا رہے گے بھائی اوکی ٹھیک ہے اب وہ ہمیں بارہ چوبیس یا اٹھالیس یا بہتر گھنٹوں کے اندر اندر ہمیں انفارم کریں گے کہ بھائی جو آپ نے کیا تھا وہ صحیح کیا تھا اگر اس میں کوئی مسٹر کوئی تو وہ ہمیں بتا دیں گے اثر وید وہ آپ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا account open ہو چکا ہے جتن بھی آپ کو documents ہوں گے جو آپ نے اپنے select کی ہوں گے dresses ان کے پر وہ پروائیڈ کر دیں گے اور آپ کا ایک ادت mcb account اب open ہو چکا ہے دوستو یہ بھی امید کی جائے سکتے کہ وہ آپ لوگوں کو phone کر کے بھی آپ لوگوں سے کچھ information طلب کریں گے بھائی آپ وہ ہی تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس والی ویڈیو کے بعد اب یہ تو سیکھ چکے ہوں گے کہ اپنی mcb account کے سر اپن کروانا ہے تو یہاں تک پھر ہمارا ساتھ دیننے کے لئے آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کی ساتھ آپ رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال اور مجھے رکھیں گے اپنی نومیات اللہ حافظ